لیکن آپ سنیں گے تو آنسو آ جائیں گے جو لوگ پیچھے ہس رہے ہیں یہ رونے لگیں گے کہ ایسی تاریخ انشاء اللہ پر اللہ بھی اس میں تیزی کے ساتھ سنا کر اور میں اپنی جگہ لے لوں گا بہت کچھ یہ ہے کہ اس خط سے آپ کو ملے گا موسیقبل شاعرِ سنت عزیزم مولانا محمد حسن صاحب سے آپ نے بڑے بہترین انداز میں کلام سنا بھائی مولانا نصیم صاحب بڑی اچھی نقابت فرما رہے ہیں اسے قبل بھی آپ نے کلام سنے اور میرے بعد بھی آپ سنیں گے اور جو خصوصی بیان سننا ہے جو ہم سب کے مہمان ہیں استاد العلامہ حضرت علامہ مفتی اشتیاق صاحب کی بلہ بہت جلد توجہ کا مرکز بنیں گے اور ہمارے روح بروح ہوں گے انشاءاللہ مجھے بھی ان کا خطاب سننا ہے اور آپ کا میں منع بھی کر رہا تھا لیکن کچھ حباب کی فرمائش خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اللہ تو بلکل خاموشی کا ماحول بنائے یہ پیچھے والے بھائی روئے ہیں ہمارے محبت سے آپ سن لیں آپ کو بڑی سننے کی ضرورت ہے کب تک آپ ہستے رہیں گے سارا زمانہ آپ پہ ہسرا ہے اب نہ یہ سونے کا وقت ہے نہ ہسنے کا وقت ہے بلکہ رونے کا وقت ہے اور سونہ کمانے کا وقت ہے بے شک تو دو شیر سن لیں اسے قبل اور ترنم میں سن لیں ایک آشق کے رسول کی تمنہ وہ کیا کہتا ہے قبل جسی دم میری تیعہ رکر آئی جائے 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 یہ ایک آشق کے رسول کی دل کی تمنہ ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو قسمت کی محرات ہو جائے قبل جسی دم میری تیعہ رکر آئی جائے قبل جسی دم میری تیعہ رکر آئی جائے کھا کے تھوڑی سی مدینے تو بھی دارا کھا کے تھوڑی سی مدینے قبل جسی دم میری تیعہ رکر آئی جائے کھا کے تھوڑی سی مدینے کی بھی داری جائے اور کیا تمنہ ہے کھا کے تھوڑی سی مدینے کھا کے تھوڑی سی مدینے کھا کے تھوڑی سی مدینے تو اس لنے دیدے ناما شاہ جائے تک نے بھی تیتا سیمہ دائی جائے شاہ جائے تک نے بھی تیتا سیمہ دائی جائے شاہ جائے تک نے بھی تیبا سے نگائی جائے اور اتنی گہری ہو لہج کے میں کھڑا ہو جائے عشق ہو تو ایسا ہو پریلی کے امام نے آخری وسیعت کی او لوگو میری قبر کو اتنا گہرا کھوڑنا کہ میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں گا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور عجیب تماشا ہے یہ کیسی وسیعت ہے یار امام احمد رضا کے جملے سو نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہا جس نبی کے لیے امام پوری زندگی لکھتا رہا ہے سمعے بز میں ہماریت پر آخر سلام اور جب اس کی قبر میں مصطف آئے وہ بیٹھا رہے امام احمد رضا کی حیرت کو سب کچھ گمارہ ہے لیکن حضور قبر میں آئے یہ گمارہ نہیں تو ہم تو امام احمد رضا کے غلام ہیں تو ہماری بھی یہی عرض ہونا چاہیے اتنی کہیں وہ لہت کے میں کھڑا ہوں جاؤں دی دی جس ستم میں مجھے آیا کی تر آئی جائے دی دی جس ستم میں مجھے آیا کی تر آئی جائے ایک شیر اور سنوے ٹیم بہت تیزی سے آگے پہا راہ جی عطا چشم پتہ کا دلے دی دا ری بنانے کے لئے اے شک یہ آنکھیں تو اتنی اچھی نہیں ہیں چشم پتہ کا دلے دی دا ری بنانے کے لئے خاک پاک کھڑی آنکھوں سے لگا دی جائے خاک پاک کھڑی آنکھوں سے لگا دی جائے اور جب چنازہ تو میرے لے 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 نہ تستا رو مجھے وہاں بھی سنا ہی جائے خاک کھڑی آنکھوں سے لگا دی جائے دل کے پاک پڑھیں پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اسلام کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس دنیا کے ہمدر ہمیں بہت سارے ممالک ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں پر کسی نے ایک ہزار سال کسی نے نو سو سال کسی نے آٹھ سو سال حکومت کی جہاں سے حدیث کا فیضان جاری ہوا تفسیر کا فیضان جاری ہوا فقہ فیضان جاری ہوا لیکن وہ ملک تباہ ہو بہت توجہ کے ساتھ سو آج وہاں کسی کو یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی بھی آتھارٹی نہیں ہے انہی تباہ ہونے والے ملکوں میں ایک ملک ہے اس پہ تقریباً سالے سانس سو سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی جی تقریباً پان سو مسجدیں تھی اور اونی مساجدوں میں ایک مسجد ہے کرتبہ جی آج حالات وہاں کے یہ ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے کوئی نماز پڑھنے والا باقی نہیں رہا حتیٰ کہ اس کنٹری کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جگہ کو خریدنا چاہتا ہے تو عبداللہ اور عبدالرحمان کے نام سے رجلشلی بھی نہیں ہو سکتا ہے پانسو مسجدیں ان کو یہ ہے کہ اسطبل بنا دیا گیا گیا گرزہ گھروں میں تبدیل کر دیا گیا اور ایک بہت عالی شاید جو مسجد پرتبہ ہے ایسی مسجد کے اس میں پندرہ سو ستون آپ پڑھیں گے تو ایک وقت میں دس ہزار چراغ روشن کیے جاتے تھے اور یہی مسجد ہے کہ علامہ قرطبی کی تفسیر سننے کے لیے دور و دراز سے لوگ آیا گیا یہی مسجد تھی جس میں شیخ ابن عربی کو لوگ سننے کے لیے آتے تو تصفف کا امام بن جاتا ہے یہی مسجد ہے جس میں یحیٰ بن یحیٰ سے لوگ مسائل سیچنے کے لیے آتے تو علم فقہ کے امام بن جاتا ہے اور یہی اندلس ہے کہ اسلامی ممالک میں اگر اسلامی شہر ہونے کا سب سے پہلے کسی کو شرف ملا تمہیں اسپین ہے وہ اندلس ہے بڑے بڑے ادارہ بڑے بڑے ادارہ بڑے بڑے مدارس islamی آن بازابتہ طور پر عربی کنٹری سے علامہ کو یہاں پڑھانے کے لیے بلایا گیا دین سے کھانے کے لیے بلایا گیا اور ایسا تب تباہ علامہ کا ایسا تب تبہ کہ یوروپ کے بڑے بڑے حکمران لیڈران کہتے ساری دولت لے لو لیکن اپنا علم ہمیں دل اور یوروپ گنٹریز کے لوگوں کی کا نظریہ یہ رہتا کہ کہیں پڑھیں نہ پڑھیں لیکن ہمارے بچے ان کے شاگر ہو جائیں اور عربی علامہ سے جب پڑھنے کے بعد ان کے بچے واپس آتے تو یوروپ کے لوگ کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے کہ اسپین سے پڑھ کر آیا اندلس سے پڑھ کر آیا ایسی عزت کمائی تھی کہ اس وقت بڑی بڑی نوستیوں میں جب تک وہاں کے علماء کی کتابوں کو نساب میں داخل نہیں کیا جاتا تھا نسابی مکمل نہیں گئی نارے تکیر نارے نسالت نسلتی اعلیٰ حضرت شائر اسلام نسل نعیمی بہت بڑی امریکہ کی ایک انورسٹی ڈاکٹریت کے حوالے سے اگر سب سے پہلے کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے ایک علامہ صاحب ہے حبو علی صاحب ہے جی علامہ حبو علی صاحب ہے یہ بات الگ ہے کہ اب اس کو یہ انگلیس میں کر دیا گیا ایسی عزت کمائی تھی ایسا دب دبا اندلس کا اسپین کا ایسا دب دبا لیکن آج اللہ حکم اللہ حبو علیہ ح 열�یہ ف котор اللہ حد تو اگر کوئی چپل پہن کر داخل ہوناателей میں کلیک ویڈیو سُناتا تمہائی اللہ ح 원�وہ سایکھر صاحب کی شئرس آج وہ چپل اتار کر اس کے یہ ہاتھ میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن وہاں کے کار قرآن نے روک لیا وہاں چپل پہن کے جائیں تو ان کے جو ترجمان تھے انہوں نے بات کی کہ وجہ کیا تو علامہ ساکیب صاحب نے کہا کہ میں یہاں یہ علامہ کی سرزمین ہیں یہاں سے حدیث کی شوائیں پھانتی ہیں یہاں سے لوگوں کو مسائل سمجھائے گئے ہیں بے شمار اور یا اللہ نے یہاں سفزے جئے ہیں میری غیرت کو یہ گوارہ نہیں کہ میں چپل پہنے ہم نہیں جانے دنگی اس لیے کہ یہ آپ کے نزدیک مسید ہے ہمارے لئے مسجد ہیں اللہ علیہ وسلمان اپنی مسجدوں کا اتنا عدب اور احترام کرتے ہیں کہ وہ چپل پہنے کر مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے علامہ صاحب کہتے ہیں میری اس وقت آنکھوں میں آنسو آئے دین تباہ ہو گیا پورا اسپین لٹ گیا آج یہ ہے کہ کوئی کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتا اور اگر جس نے کھل کے عبادت کی تو سخت سزا ہے اس کے لئے وجہ کیا پھر یہ ہے کہ لوگ دیندار سے دنیا دار دار جس وقت یہاں انگریزوں کی حکومت تھی تو بھوپال کی سرزبین پر ایک بہت بڑا مدرسہ تھا تو انگریز کلیٹر نے بھوپال کے نباب کو خط لکھا کہ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں آپ کے یہاں پر یہ ہے کہ اگر دنیا والا نصاب بھی داخل کر دیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ کے مدارسوں سے بچے ڈی ایم نکلیں گے ججیس نکلیں گے مقالہ نکلیں گے کہا بات تو صحیح ہے بھوپال کے نباب نے علامہ کی میٹنگ اور کہا کلیٹر کا یہ کہنا بات تو صحیح ہے ہم صرف دین کی تعلیم دے رہے ہیں کہا شکر دنیا کی بھی تعلیم دی جائے تو پھر یہ ہے کہ کیا باہر ہے علامہ اس پر راضی نہیں ہوئے کہا سب کچھ ہو جانے دیں گے لیکن ان کی دور بینی پر قربان جائے بھوپال کا نباب نہیں مانا جب علامہ پریشان ہوئے تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کو خط لکھا کہا حضرت آپ ایک باپ باپار شخصیت ہیں آپ ہی سمجھائیں نباب صاحب کو یہ دین میں دنیا داخل کرنا چاہتے ہیں جب علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کو خط لکھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کیا جواب دیا ان ملاؤں کو ان مدرسوں کو ان کی حال پر چھوڑ دیں اللہ حافظ میں اس پہنڈ کے حالات دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی سجدہ گئے اللہ حافظ اور ڈاکٹر اقبال نے جب اس پہنڈ کا سفرت ہے کیا آپ تاریخ پڑھیں ان کو روکا گیا ہے جو گرزہ گھر کا متولی تھا اس نے کہا میرا کیوں سے میٹنگ کرتا ہوں اس کے بعد میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں تو ڈاکٹر کہا کہ آپ اجازت لے کیا ہیں ادھر وہ اجازت لینے کیلئے گیا ڈاکٹر اقبال نے مشجد قطبہ کی اندر کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پورے اس پہن میں تہل کا مچ گیا آخر کان یہ کون ہے کس کی اتنی حمد ہے کہ ہماری عبادت کا ہمیں آن کر اللہ اکبر کی صداوں کو بلند کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ڈاکٹر اقبال نے جب سجدہ کیا عراقین آگئے جو گرزہ گھر کو چلاتے تھے تو حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن پادری نے روکا جو ان کا دھاری میں گروہ تکا کچھ نہیں کہنا اس کو نماز پڑھنے دوں اور ڈاکٹر اقبال جب مسجد قطبہ میں سرنس کے روئے ہیں تو پورا بدن تر ہو گیا اللہ اکبر انہوں نے اپنا درد بیان کیا کہ ان ملاؤں کو ان مدرسوں کے ان کے حال پر چھوڑ دو وانا پھر وہ دل دور نہیں ہے کہ وہ حالات اندرستان ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالات ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں اس پین کا نام تھا جہاں سے یہ ہے کہ علمِ حدیث کی مثال دی جاتی تھی علمِ تفسیر کی فق کی مثال دی جاتی تھی بے شمار علماء پیدا کیے آج پانچ سو مچھدوں کو استبل بنا دیا گیا کوئی اللہ اللہ کہنے والا دردی پر موجود نہیں ہے وجہ کیا انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا کو پھر دین میں دنیا داخل کی اور جب علماء موڈر بنے تو آپس میں پھر لڑوایا اور دنیا مکمل طور پر داخل ہو گئی تو پھر کسی نے چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ آئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا چھی اب لوگ گزرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس کے موپر کیا جانا یہ تو پاگل آگل پاگل آدمی ہے کسی کو کوئی احساس نہیں رات کو سارے یہودی نصارہ نے میٹنگ کی اب بہت آسان ہے مسلمان مر چکے اب احساس نام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں اب ان پر حملہ کرو دوسرے دنیا حملہ کر دیا لاکھوں سے زائد مسلمان کو اس پیل سے نکال کر پھیک 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 اللہ اور آج بھی پاکی اتاکتے ہیں اسی طریقہ اکھان کو اپنا رہی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہیں کبھی کوئی قرآن پر ٹپڑی کرتا ہے جی بے شکر اور ہر مہینے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں مسلمان خالب ہوتے ہیں وہ ادھر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مر چکے ہیں ان کا سبیر مر چکا ہے مدینہ شریف کا سفر دے کیا اور ان کے حکمرانوں نے ان کو چیک کرنے کے لیے پیجا کے جاؤ مدینہ جا کے دیکھو کہ محمد عربی نے کتنی بڑی تین تو یاد کیا ہے اور جب سقفی نے مدینہ شریف کا سفر دے کیا تو حضور وضو کر رہے تھے سبحان اللہ چالوں طرف سے بھیل لگی ہوئی عالم یہ تھا کہ حضور وضو کرتے تو کوئی اس پانی کو کوئی ایک ہکوں میں لے کر پی لیتا کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا اس نے دیکھا کہ عجیب فلسفہ ہے ایسی عقیدت خدا کی قسم اس سے پہلے اس نے یہ عقیدت دیکھی لی اور پھر وہ حضور کے قریب ہوا حضور کی ڈاڑی پر ہاتھ لگا کر اس نے بات کو کرنا شروع کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ کار دیکھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ کار دیکھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر سب سے بڑا کسی کو بڑا بار کہا جائے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھتے رہے کہ یہ کیسا طریقہ کار ہے یہ میرے محبوب کی ڈاڑی کو بار بار ہاتھ لگاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خورم اس کا ہاتھ پکڑا جب سقفی واپس ہوا غالبین ایران یمکہ تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ مدینہ کی طرف آپ اٹھا کر دیکھ مجھ لینا ایسی اقیقت میں نے اپنے آقا کی ان کے دلوں کے اندر دیکھ سیئے ایسی طرح میں وہ اقیقت دیکھتے اے حسان اندادیسہ وہ قوم جو اپنے نبی کے جس اسی سے مس مونے والے پانی کو زمین پر گرتا ہوا اے حیی بے شک وہ قوم اپنے نبی کے خون کو گرتا ہوا کیسے دیکھے دیکھ سکتی ان کا یہی پیغام ہے جو جان مانگو کے تو جان دے دیں گے مال مانگو کے تو مان دے دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال اے حیی بے شک آپ حضرتیہ محضرتیہ ان کی محصومیہ کو پڑے یاسر کو قتل کیا گیا تین دن تک یہ ہے کہ ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا اور حضرت امار کی شہادت مشہور ہے ان کی ماں سب سے پہلی شہیدہ سب سے پہلی شہیدہ دین کی تبلیغ کرتی ہوں گھروں میں جا گیا جب کفار کو پتا چلا پکڑ دیا گیا اور ابو جہن نے حضرت امار کی ماں کو کیا سزا دی کہ گھوڑی کی تاغوں سے دونوں ہاتھوں کو پیچھے بنبایا گیا اللہ حضرت اور کھچیڑا گیا گلی کنچوں میں ہڈیاں جونٹی ہو گئے اللہ حضرت اور ظالم نے پھر نیزہ اٹھایا اور حضرت امار بنی آسر کی ماں کے پیشاب کی مقام پر نیزہ ماتبات اللہ حضرت جب جنگ بطر ہوئی ابو جہل قتل ہوا تو بدری سے حابہ کو خوشی ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں سے حابہ کو خمدیا کہ امار کو بلاؤ وہ قلبی سکون آسل کرے اس لیے کہ اس کے مار کے قاتل کو دیکھو اللہ نے کیسا رسوہ کیا ان لوگوں نے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ذات پر بات آئی تو پھر یہ ہے کہ چھوڑا نہیں ہے نہ باپ کو دیکھا ہے نہ ماں کو دیکھا ہے پھر کچھ نہیں پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدسات کو دیکھا ہے ایک ہم ہے نہ حضور کی ذات کی پرواہ ہے نہ برواہ ہے پھر دیکھ لیں اس وقت یہ پیغام یہاں سے لے کے جائے خاص کر اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیدے ورنہ حالات اس وقت مداری سے اسلامیہ میں داخل جاری ہیں کم سے کم اپنے ایک وے گوانی والی قرآن ترکاری بنائے ورنہ پھر وہ دن دور نہیں ہے اسپین نے جو جندہ خیدے وہ انڈیا کو بھئی اور یہ حالات ہے آج اچھے امہ ملنے کے لئے تیار ہی ہے ہفتی کی تلاش ہو تو ملنے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے پاس فون آتے ہیں اور جب وہ شرائط گل باتیں اور کہتے ہیں کہ تنخواہ پچیس ہزار دیں گے تیس ہزار دیں گے لیکن اس طرز کا کوئی عالم نہیں ملتا باؤز یہ ہے کہ ضرورت ہے ورنہ یہ اور پوری حکمت کی شاجی سے کیوں یہ شاجی سے یہ وہی یہ ہے کہ مشن ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مدرسے کے بچے کرتے پلا میں پہنتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کو ٹائی والی ان کو پہنس ہے دنیا داخل کی جا ان کو پتا ہے کہ جب دین میں دنیا داخل ہوتا ہے دین تو خود تباہ ہو جائے گا اللہ خود تباہ ہو جائیں گے تو بچے گا کیا آپ دیکھیں آپ اگر ہندوستان سے یہ قانون بنا دیا جائے کہ پانس سال تک اس ملک کی صرحات پر کسی فوجی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا اور فوجی کی کوئی حیثیت نے پانس سال کے اندر دیکھ لینا کہ ملک کا چپا چپا غلام ہو جائے وجہ کیا فوجی ہی تو ہیں جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور اسرائیل میں دیکھیں اببازاب تتباہ پر وہاں دو سال کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے پہلے بچہ فوجی بنے گا ٹریننگ لے گا فوج میں اس کے بعد میں پھر وہ کوئی بھی نوکری کرتے ہیں اور مصر بغیرہ کا بھی یہی قانون ہے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر اس منصف کو ترجی نہیں دی گئی تو ملک تباہ ہو جائے گا ایسے ہی یاد رکھنا اگر ہم نے پھرے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو پھر اسلام تباہ ہو جائے گا اس لیے یہ پیغام لے کے جائیے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنایئے بہت شکریہ اس پین کے حالات ہمارے سامنے ہیں میں نے جو کچھ کہا میری گفتگو میں اور آپ کے سننے میں بتقادائی بشریت جو اغلاط ہو گئے ہو رب تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما کر ہماری سب گفتگو کو قبول فرمائے وما علیہ السلام علیکم